موسیقی اسلام علیکم ویورج کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج ہم جا رہے تھے گھر کے لیے میں جا رہی تھی اپنے مائی کے ہم جا رہے تھے مجھے جانا تک کسی ضروری کام سے تو مجھے جانا پڑا میری میڈیسن بھی ختم ہو رہی ہیں وہ بھی لینے جانا تھا تو ہم نکرے تھے شام کا یہ ٹائم ہو رہا تھا اور رات ہوئی تھی بہت زیادہ بارش یہ تین سے چار دن پہلے کی ویڈیو ہے جو میں آج ڈال رہی ہوں تو اس دن بارش ہوئی تھی رات میں تو کافی سارا پانی وغیرہ اکھٹا ہو گیا تھا اور اتنا ریپریشنگ بیو لگا تھا اتنی گرینری آئی لوف گرینری ویسے زیادہ تر گرینری سبی کو پسند ہوگی اور مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے گرینری دیکھ کر اور آنکھوں کو اتنا سکون ملتا ہے بہت زیادہ ریپریشنگ یہ بہت زیادہ ویڈر بھی کافی اچھا ہو رہا تھا اور دھوپ بلکل بھی نہیں تھی بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا آج موسم ہر بار سے زیادہ سہانہ تھا اور بہت زیادہ ٹرابل کرنے میں مزہ آ رہا تھا اور دھوپ میں تین سے چار بجے بھی نکلنا پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے اور یہ دیکھیں میرے پیٹے کو اتنا انجوائے کر رہا تھا اور مجھے تو ٹھنڈ بھی لگنے لگ گئی تھی اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوا تھی اس دن کافی ٹھنڈا موسم ہو گیا تھا اس ٹائم شام کے واقت اور کافی مزہ آ رہا تھا اور اپنے پیٹے کو میں نے ڈبل ڈبل ٹی شرٹ وغیرہ ڈال کے پہنائیں تھی اور اب ہم یہ پہنچ گئے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا تو یہ ہماری کیوٹ سی ایلی گولر کے اوپر بیٹھ کے جہاں پر اتنا اپنا آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اور میں اسے پیار کر رہی تھی اور ایک چھوٹی سی چادر اوڑی تھی جو کہ میرے بھائی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا تاکہ اس کو تھڑنا لگے پھر میں شوٹ نہیں کر پائی شام کے ٹائم میں نے سیدھا مورننگ میں ہی شوٹ کیا تھا جو کہ ہم کر دے تھے ناشتہ اور یہ تھی بریانی جو کہ بہت زیادہ تیسٹی ہو رہی تھی اس کے بعد میں ناشتے کے بعد پھر سے شوٹ نہیں کر پائی پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے میڈیسینین وغیرہ لینے کے لیے اور یہ میرے ہسپنڈ ہیں جو کہ ناشتہ کر رہے ہیں یہ میری ماما ہے اور میری سیسٹر وغیرہ ہم سب بیٹ کر ساتھ میں ہی ناشتہ کر رہے تھے رات میں ہی پھر میں نے شوٹ کیا تھا اور یہ ہم کھڑکی پر کھڑے ہو گئے تھے آکر سیکنڈ فلور تھا یہ اور یہاں پر ہم ونڈو پر کھڑے ہو گئے تھے تو یہاں پر ہمیں دکھائی ہویا تھا پانی پوری والے بھائیا جن کو جنہوں نے ایک چھوٹا سا کیوٹ سا اسٹال لگایا ہوا تھا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پانی پوری اور اتنا اٹریکٹیو لگ رہا تھا یہ کافی پیارا لگ رہا تھا اور پھر دیکھ کر ایک دم سے من کرا پانی پوری کھانے کا ہم سیکنڈ فلور پر تھے اور ہم پٹا پٹ سے نیچے پہنچ گئے میرا بھائی ان کو لے کر آ گیا تھا گلی میں ہی اور کافی مزا آیا آپ بھی کومنٹ کر کے بتانا کہ کس کس کو پانی پوری بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں کتنا ایک دم نیٹ اینڈ کلین اور یہ ویسے بھی رات کا ٹائم ہو رہا تھا اور پھر بھی ایک دم جو یہ سٹال ہے یہ کافی ساپ سترہ ہے پھر اس کے بعد ہم ساری سسٹرز میرا بیٹا میرے ہزبن ہم سب مل کر کھانے لگے تھے یہاں پر گول گپپے یعنی پانی پوری بہت ہی زیادہ ہم نے انجوائی کیا بہت ہی زیادہ مزے کرے اور ہم نے جم کے پانی پوری کھائے بٹ ایک پرابلم تھی مجھے سوجی والے پانی پوری پسند ہے گول گپپے بٹ ان کے پاس آٹے والے تھے وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا تھوڑا ٹیسٹ مجھے نہیں پسند اور یہ دیکھیں جسٹ گیٹ کے سامنے ہی سامنے ہی اس کو لے کر آ گئے تھے تاکہ ہمیں بہار نہ جانا پڑے اور یہیں پہ ہم آسانی سے کھا لیں پانی پوری ہم نے کافی انجوائی کیا اور یہ دیکھیں اتنا مزہ سارا تھا بہت ہی پانی پوری سے زیادہ مجھے ان کا سٹال زیادہ بیوٹیفل لگا ان کا جو یہ چھوٹی سی گاڑی سی تھی اور کافی کیوٹ تھی موسیقی اس کے بعد میں یہ ایک ڈیڑ بجے کی کلپ ہے نائٹ کی تو میرے ہزبینڈ سو رہے تھے سیکنڈ فلور پہ ہم تھے پچھ فلور پہ تو انہوں نے یہ تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی جو کی بہت ہی زور سے بارش ہو رہی تھی بہت ہی زیادہ آواز آ رہی تھی بارش کی اتنی تیز بارش تھی اور کافی ٹھنڈ بھی ہو گئی تھی ہم نے کافی موتے موتے سے بلیے تھے رات میں سبھی نے اور کافی بجلی وغیرہ بھی کڑک رہی تھی کازے باد میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو کافی گندگی سی نظر آتی ہے کافی گندہ سا محسوس ہوتا ہے پٹ یہاں پر اگر بارش ہو جائے تو کافی ساپ سترہ ہو جاتا ہے سب کچھ روڈ وغیرہ سب کلین ہو جاتے ہیں اور یہ میرے بیٹے کو دیکھیں یہ سویا نہیں ہے ابھی بھی اور یہ اس کو مستی فیدر کو دیکھ کے سوجی ہوئی ہے سو سویٹ اس کے بعد میں گھر پر ہی میرے پاپا جی نے پیکنگ کر آئی تھی یہ کچھے آموں کو پیک کر آیا تھا تاکہ یہ پک جائیں اور ان میں سے کچھ آم خراب ہو گئے تھے وہ چیک کر آ رہے تھے اور یہ کچھ کچھے بیل بھی تھے جن کو بیل پتھر بولتے ہیں وہ بھی پیک کر آئے تھے تاکہ یہ پک جائیں وہ بھی کچھی تھی ان کو کھول کے چیک کیا ہے تو کافی سارے آم پک چکے اور کچھے بھی تھے تو انہیں الگ الگ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا اور جو خراب آم نکلے ہیں وہ ایک سائٹ پر نکال دیئے تھے پھر سے دوبارہ سے کچھ آموں کو اس میں ڈال دیا ہے پیک کرنے کے لئے باکس میں پھر سے انہیں بند کر جائے گا پکانے کے لئے کچھ آموں کو انہیں پیک کیا جائے گا یہ دیکھیں انہیں چاروں طرف سے نیوز پیپر میں کور کر رکھا ہے اس طرح سے پھر اس کے اندر کارپیٹ ہوتا ہے شاید سے میں ٹھیک مینشن کر پا رہی ہوں تو کارپیٹ ہوتا ہے یہ اس کے اندر نیوز پیپر کے اندر باندھ کے انہوں نے رکھا ہے یہ میرے پاپا جی ہیں اور یہ ایک بھائیہ ہیں جو شاپ میں ہی کام کرتے ہیں تو ان کی ہیلپ لے رہے ہیں پاپا اب یہ کر دیا ہے ان کو پیک اچھے سے اور جو خراب نکلے ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے پھر سے دوبارہ سے بیل کو بھی ایک باکس میں پیک کر دیا تھا اور یہ پاوڈر تھا جس سے کچھے آم یا فروٹس وغیرہ کو پکاتے ہیں یہ اسی کا پاوڈر ہے جس کو پیکٹ میں کر کے نیوز پیپر میں اچھے سے ریپ کر کے ڈالا تھا اور یہ بیل ہیں جو کہ انہیں بھی پکانے کے لئے ڈالا ہوا یہ دیکھیں کتنی اچھی سے پک کر ریڈی ہوئی ہے یہ بلکل ییلو ہو گئی ہے یہ بلکل کچھی تھی اور تین چار ہم لے کر بھی یہ آئے ہیں اپنے ساتھ اور ان کا ہم نے شربت بھی بنایا ہے بیل کا جو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ کافی زیادہ تیسٹی لگ رہا تھا اور فیٹ کے لئے بھی کافی زیادہ اچھا ہے تو ہم لے کر آئے تھے دو سے تین ویڈ جو کہ اچھے سے پک چکی تھی اور یہ کافی ساری تھی اور یہ سب بھی پک چکی تھی بس آم ابھی پکنے باقی رہ گئے تھے جو کہ ان کو پھر دوبارہ سے کور کر دیا تھا اور یہ بھیا کافی ہلپ کرا رہے تھے پاپا کی اور سبی کو انہوں نے دوبارہ سے پیک کیا تھا پہلے انہیں سبی کو کھول کر چیک کیا تھا اس کے بعد میں اچھے سے انہیں دوبارہ سے پیک کیا تھا اب اس میں سے بھی یہ پکے ہوئے آم نکال رہے ہیں اور جو بلکل خراب ہیں وہ ایک سائٹ پر انہوں نے رکھ دیئے ہیں جو پک چکے ہیں وہ ایک سائٹ پر رکھ رہے ہیں ایک طرف اور میری طبیعت بھی کچھ آج کل ٹھیک نہیں ہے کولڈ ہو رہا ہے تو زیادہ میں بات بھی نہیں کر پا رہی ہوں بار بار کنٹینیو بات نہیں کر پا رہی ہوں زیادہ دیر پھر سے خانسی آ جا رہی ہے تو دکت ہو رہی ہے مجھے تھوڑی سی تو اس لیے بھی اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں بلوگ ڈال رہی ہوں ڈیلی میں پروپر بلوگ نہیں ڈال پا رہی ہوں ہمیں آنا تھا پاپا جی نے اس لیے ایک باکس کو کھلوایا تھا آم کے اور یہ بیل کے تاکہ ہم بھی لے جا سکیں ان میں سے کچھ آم پکے ہوئے تو ہم لے کر آئے تھے ان میں سے پکے ہوئے آم ہم لے کر آئے تھے اور کافی اچھے سے پک چکے تھے یہ آم اور یہ دیکھیں یہ نیکسٹ ایک کی ویڈیو ہے یہ میرے ہزبین اور یہ بھائیہ اور پھر پاپا جی یہ تینوں جا رہے تھے باغ میں اور اور ایکچولی میں انہیں جانا تھا قبرستان میں جو کی پاپا کو وہاں کا چارج ملا ہوا ہے تو پاپا جی کو جب سے وہاں کا چارج ملا ہوا ہے پاپا نے وہاں پر کافی سارے پودے لگائے ہیں جو ڑا کی بیل پیڑا کڑا کڑا ہوں یوگی بیل آپ نے دیکھیں Imperial اور آپ دیکھیں تھے زیادہ تربانے کے بھی تھے اور کچھ پاگ کے بھی تھے اور وہاں پر آڑک کے پیڑ بھی پاپا نے لگوائے ہیں اور گنابک کے آرنے کے پودے بھی سارے وہاں پر لگوائے ہیں تو انہیں کو دیکھنے جا رہے تھے کیونکہ رات میں بارش آئی اوعی تھے تو پاپا جی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زیادہ کچھ نقصان تو نہیں ہوا ہے وہاں پر کچھ بندہ تو نہیں ہوا ہے کافی وہاں پر کافی سارے پیڑ وغیرہ ہیں وہاں پر پروٹس بھی ہیں تو کافی سارے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کو جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے وہاں پر آندھی تفان جب آتا ہے تو باغ وغیرہ میں ایسے ہریالی وارلے ایریوں میں کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اسی کو دیکھنے کے لئے پاپا جا رہے تھے تو میرے ہزبینڈ بھی ساتھ میں گئے تھے اور یہ دیکھیں یہ آڑو کا پیر تھا یہاں پر جبکہ پاپا نے ہی لگوائے ہیں یہ اور پاپا جی اپنے ساتھ کسی کو وہاں پر صفائی کے لئے ضرور لے کر چلے جاتے ہیں آج بھئیہ کو لے کر جا رہے تھے ان کو اور یہ دیکھیں عام مل گیا ہے میرے ہزبینڈ کو جو کی یہ دیکھیں ساف سترہ ہے اور یہ ٹوٹ گیا تھا شاید رات میں ہی یہ ٹوٹ کر گرے ہیں کافی زیادہ ہوا تھی اور یہ دیکھیں اور بارش بھی بہت تیز تھی تو اس لئے بہت زیادہ مٹی مٹی وہاں پر کیچڑ ہو گئی تھی اور میرے ہزبینڈ کو بہت زیادہ شوق تھا وہ کہہ دے گی مجھے بھی بھاگ میں جانا ہے اور کبرستان بھی وہاں پر جانا ہے دیکھنا ہے تو یہ ہے کبرستان ہمارے میرے دادا اور دادی کی قدر بھی یہاں پر ہے تو پاپا جی نے وہاں پر گلاب کا پیڑ بھی لگایا ہے اور کافی سارے یہاں پر پلانٹس بھی لگائیں ہیں کافی سارے فروٹ کے یہ مہنگو دیکھیں یہ بھی یہاں پر ہے اور یہ دیکھیں پاپا کر رہے ہیں خود سے بھی پاپا تھوڑی بہت کلیننگ کر لیتے ہیں اگر وہاں پر کبروں کے پاس کچھ پیڑ وغیرہ گرے ہوتے ہیں تو کچھ سے ساف کر رہے تھے پاپا انہیں اور یہ دیکھیں اتنی ساری اتنے سارے آم جمع کر لیے ہیں ان بھائیہ نے اور میرے حسن بین نے بھی کچھ آمیں کھٹا کیے تھے اور یہ کافی ٹھیک ساف سترے آم ہیں بس وہ مٹی کی وجہ سے اس طرح سے لگ رہے ہیں کہ مٹی زیادہ ہو گئی تھی گیلی تو وہ نیچے گیرے ہیں تو اس وجہ سے وہ بندے ہو گئے ہیں مٹی میں انہیں واش کریں گے تو یہ ساف ہو جائیں گے اور پاپا جی یہاں پر بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں اپنا جتنا ہو سکتا ہے اتنا ٹائم دیتے ہیں اور کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں یہاں پر کلیننگ وغیرہ کراتے ہیں سفائی کراتے ہیں یہاں کی اور پاپا جی کے کئی سارے فرینڈ ہیں جن کے یہاں پر باغ ہیں اور ان کے یہاں سے کافی سارے آم آتے ہیں ہر بار کافی یہاں تک کہ ایک میرے لیے بھی پیٹی آتی ہے آم کی تو کافی سارے آم آ جاتے ہیں اور وہاں سے بھی کچھ آم آئی ہوئے تھے گھر پر انہیں ہی جو جو کی انہیں سے کچھ آم پیکنگ میں بھی ڈالے تھے تو یہ تھا آج کا سیمپل سا میرا بلوگ اگر آج کا یہ بلوگ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی